سہائے تھی واجب و افترام محضرت سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ عام صاحب کو معلوم ہے کہ ایک نیو اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے اسلامی سال کا آغاز یہ ایک ایسے محرم سے یہ ایک ایسے محیدے سے شروع ہونہ ہے کہ جو خدم الحرام کہلاتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسلام کو ہم سب کے لئے امدہ اور بہترین بنا ہے یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ بڑا ہی عظیم و شاد مہینہ ہے لفظ محرم یہ عربی زبان کا لذہ ہے اس کا معنی ہے احترام والا مہینہ محرم الحرام ان دونوں انفاظوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس کا معنی دلتا ہے کہ یہ ایسا عزت والا مہینہ ہے یہ ایسا احترام والا مہینہ ہے یہ ایسا وزرگی والا مہینہ ہے یہ ایسا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کا احترام کرتے ہوئے ہندو بھی جس مہینے کا احترام کرتے ہوئے یہودی بھی عیسائی بھی مکہ کے مشرق بھی وہ کار جو اس مہینے کی علاوہ خلال تمجھا کرتے تھے اس مہینے میں ان کاموں سے اپنے آپ کو روح دیا کرتے تھے ان تمام کاموں سے رک جائے کرتے تھے اختلافات چھوڑ دیا کرتے تھے تناظرے جھگڑے ختم کر دیا کرتے تھے لڑائیاں ختم کر دیا کرتے تھے تلواز نہیں اُڈھایا کرتے تھے صرف یہ کر کر کہ یہ احترام بایا مہینہ ہے ایک جس میں پر تلواز چلانا چائز نہیں سمجھتے تھے تو وہاں دے محرم الحرام یہ ایک ایسا بابرکر مہینہ ہے ایسا حضیم الشار ایسا عضبہ والا مہینہ ہے کہ غیر مسلم ہی اس مہینے کا احترام کیا لکھتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے اندر انشاء کرمایا اِنَّا اِتَّدَ الشُّهُونِ اِنَّ اللَّهِ اِسْنَا عَشَرَ شَهْرَا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْوَ خَلَقَ السَّنَابَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا عَرْبَعَاتِ کہ اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد بارہ مقرر کرمایا سال کی تعداد کس میں اشارہ شہر بارہ ہے بارہ مہینوں کے اوبر سال کی تعداد کو میں اللہ علیہ وسلم مقرر کرمایا اور یہ نہیں کہ اس کائنات کو بنانے کے بعد میں اللہ رب العزت نے یہ سال کے مہینوں کے ایاب اور دین اور مہینے مقرر کرمایا سال کے مہینوں کی تعداد مقرر کرمای بلکہ میں اللہ رب العزت نے جس دن آسمان و زمین کو تخلیق کروایا اسی دن سے میں اللہ رب العزت نے سال کے مہینوں کی تعداد بارہ مقرر کرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کسی انسان نے نہیں بنائے بلکہ اللہ نے اپنی لارے اور دیئر کتاب قرآن مقدس کے اندر لکھ دیا ہے اس کائنات کو عوان کرنے کے بعد انسانوں نے یہ مہینے نہیں بنائے بلکہ اللہ نے جس دن آسمان و زمین کی تحریک فرمائی اسی دن سے میں اللہ نے ساکھ مہینوں کی تعداد ہی بارہ مقرر کے بارے یر و خلق السماع و آتی اللہ سے منہار باد الحرور ان بارہ مہینوں کے درمیان میں چار مہینے ایسے ہیں یعنی بارہ میں سے چار مہینے ایسے ہیں گروہ جو برے ہی احترام بار جو برے عزت ہوگا ہے برے ہی محترم برے ہی قذیلت والے یہوں کہ سارے ہی مہینے عظمتوں والے ہیں لیکن اللہ کے عزت نے ان چار مہینوں کو اور بارہ سے چدا کر کے ان کی عظمت کو ائر بیدہ کر دی منہار بادن حرور کہ ان بارہ میں سے چار مہینے بڑے ہی احترام والے بڑے عزت والے بڑے ہی بزرکی والے وہ چار مہینے کون میں ہیں ان میں سے ایک مہینہ جو اکیلہ آتا ہے اور تین مہینے احترام جو اکٹھے ہیں یہ کوئی بار دیگرے آتے ہیں جو اکیلہ آتا ہے اس مہینے کا نام ہے رجل مرچہ اور جو تین مہینے اکٹھے ہاتھے ہیں ان کا نام ہے ذلقالہ ذلحجہ اور محرم العرام یہ چار مہینے ان چاروں کو اللہ رب العصر نے بڑا ہی احترام والے بڑا ہی عظمتوں والے بڑا ہے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا گئے اور حادیر کی کتابوں وعدل بغیر مطالعہ کیا گئے تو انسان کو اس بات کے بارے میں علم ہو جا کہ یہ محرم العرام کا مہینہ اتنے احترام والا مہینہ کیوں اس کی آخر وجہ کیا ہے آئیے چند جوہر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مہینہ اتنے احترام والا کیا ہے سیدنا آدم علی صلات و صلات کا حمیر جس مہینے میں تیار کیا گیا وہ مہینہ محرم العرام کا سیدنا آدم علی صلات و صلات کو جو سجدہ کیا گیا وہ محرم العرام کا تھا سیدنا آدم علی صلات و صلات کے سر پر گنافت کا تارج سجایا گیا تو وہ مہینہ بھی محرم العرام کا تھا سیدنا آدم علی صلات کو بچھلی کے تیر سے دخیر کو آفیہ نکالا دیا تو وہ محرم العرام کر سیدنا آدم علی صلات کی کشتی ترپان سے نکل کر جبل جھوزی پر جب بھٹی ہے تو وہ مہینہ بھی محرم العرام کر سیدنا ابراہیم غلیل اللہ علی السلام کو آف کے چرحے سے رسول اللہ یہ نکالا چکھ ہے تو وہ محرم العرام کر سیدنا موسیٰ علی السلام علی علی کو ایک نعود سے نجات دی گئی تو وہ محرم العرام کر کر آف کو بھر کیا گیا سمندر میں تو وہ محرم العرام کر سیدنا یعقوب علی صلی اللہ سیدنا یعقوب علی صلی اللہ تعویم جنائی کے بعد جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو وہ محرم العرام کر سیدنا نہیں سیدنا خدید رضی اللہ علی علی نکاح آقا دو میں سرکار عالم صلی اللہ علی 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 وسلم سے ہوت رہے تو وہ محرم حرام کر زکاة کی وسلم کے لئے حاضرین متعزل کروائے تو وہ محیر بھی محرم العرام کا ہے زکاة کے تصدیلی احکامات سے اللہ نے ناظرم کروائے تو وہ محیر بھی محرم العرام کا تھا صدیق اکبر نے زکاة کی ملکروں کے خلاف ان کا قلعہ کمہ کیا تو محرم الحرام کروائے خارون کے آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے جان شاہد مول کی تو وہ محیر بھی محرم الحرام کروائے سیدرہ عثمان غریر رضی اللہ تعالی عنہ برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ محیر بھی محرم الحرام کروائے سیدرہ علی مرطلہ رضی اللہ عنہ علی ہوتی در اقتدار آتے ہیں خلاف بھی محرم الحرام کروائے سیدرہ حسد اللہ تعالی اور سیدرہ معاقیہ رضی اللہ تعالی نے جب سرح ہوتی ہے تو وہ محرم الحرام کروائے کروائے اگزارہ میں سیدرہ حسد اللہ تعالی نے اپنے بہترین جانسار سرے جان شہارت یہ مہینہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں بلکہ تاریخ دی رہا سے بہت ہی برہن پاک کے آن اس مہینے کہنے روح مہینے یہ مہینہ مرہ ہی احترام والا مہینہ دی کر قوموں میں جب سال اور کی اطرح ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو بھائیت بات کی اس ایسرائیو جب یہ سال سنو ہو تو وہ اپنے دوسرے لوگوں کو مبارک پا پیش کیا کرتے ہیں یہ ہوگی انہیں سال سنو ہو تو وہ جسرے کو مبارک پا پیش کرتے ہیں لیکن جب محرم الہرام مسلمان کے زیادہ آغاز ہوتا ہے تو صحریح مدر مدر بھائیت پرشان کیوں جب محرم الہرام کا مہینہ آتا ہے تو انہیں پرشان ہو جائے کہ اس بات کیا ہوگا علماء پرشان ہو جاتے ہیں کیا مدر راہیت لوگوں کو سوال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ محرم الہرام کا مہینہ یہ دوہر کا مہینہ ہے اس مہینے میں سیندہ حسیم اللہ تعالی شہادت نہیں یہ دوہ کا مہینہ نہیں بلکہ یہ پرشان نہیں بلکہ یہ تو انبیاء کی عرض اور عزب کو مہینہ ہے یہ غرم الہرام نہیں بلکہ انبیاء کی عزب کو والا مہینہ ہے محرم الہرام یہ اپنی دینی قومت کی عرض کا مہینہ ہے محرم الہرام یہ کھ مہینہ ہے کہ اس مہینہ میں سیجنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ شہادت کوش کرنائی ہے شہادت کا رقمہ ہوتا میں لیاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سیجنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ شہادت کوش کرنائی ہے اور جو بدلہ اللہ کی راہ میں صحیح ہو رہتا ہے ہم نے تیناب میں ایسے لوگوں میں متعلق سنھایا وَلَا تَقُولُ لِلَيْا جو بدلہ اللہ کی راہ اپنی جان کا نظرانہ پیچ کر دے ایسے لوگوں میں موضا نہیں کہنا بلکہ یہ جو زندہ ہے لیکن ان کی زندگی قسم ہے کوئی سہود نہیں ہے یہ مقرب الحرم یہ غلما نہیں کہنا نہیں ہے بلکہ یہ انبیاء کی عظمتوں والا نہیں ہے یہ اپنی دینی قبطوں میں اور اس کا مہینہ ہے یہ برے ہی احترام والا مہینہ ہے محرم الحرام احترام والا مہینہ ہے محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ جس پہینے کے اندر سینجرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ جانے شہادت نشکتے ہیں سینجرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور سینجرہ حسن رضی اللہ تعالیٰ ان دولوں کی صفحہ بھی جنگے ہی جب جا ہے اس لیے ان دولوں کا تذکرہ اکتے ہی کیا جاتا ہے اور ان کا نام یوں بھی لگتا ہے حسنین کریم ہے کہ دولوں کی اتفاق اتفاق بھی آن کی جاتی ہے حضرات اگرین کریمین ان کے والد مولی خلیفہ اعجاب سیجنہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عالموں میں جو پیغنبر قینات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عزاب آئیت سیجنہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ ایسے نظیم طرف ہے کہ ان کے والد اور ان کی والدہ دولہ کا تعلق ملو حیث میں سے تھا حضر علی رضی تعالیٰ یہ شرط بھی حافظ ہے کہ ان کی پروریش ان کی تربییت خود آپ رضی صلی اللہ علیہ نے پرائی ہے سیجنہ سیجنہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ بچہ نے سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اس سابق احمال کی پہلیش میں شامل ہونے والے سیجنہ عزی مرتضی رضی عزی اللہ علیہ رضی نے خروایا انت اخی دنیا والآخر اہلیت دنیا میں میرا بھائی اور قیامت میرا بھائی ہو تیم کے بر عزی اللہ علیہ نے خروایا لَا يُلِدْ عَلِي مُدافِقًا وَلَا جُبِذِهُ مُمِق کہ کوئی مُدافِق حضرت عَلِي مُرْتبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد کا بر نہیں بر سکتا اور کوئی میں حضرت عَلِي سے بھول نہیں بر سکتا حضرت عزی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ سختیت ہے جنہیں آخر دو رحان صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں سمعات پایا عشرہ مبشرہ یہ ان دس صحابہ اکرام کو آجاتا ہے جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیار میں اندر ہی جنت کی بچارت دے بلکہ ایک میں در تو آخر علیہ علیہ وسلم نے برمایا کہ ہر آدمی اس باق کا شوخ رکھتا ہے اس باق کی طلب رکھتا ہے کہ ہمیں جنت میرے مگر تین لوگ رہتے ہیں کہ جنت شوخ رکھتی ہے کہ یہ تین لوگ میرے اندر تاقل ہوتے آج اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تین لوگ در کے ایک حضرت علیہ رضی اللہ تعالی دوسرے حضرت علیہ رضی اللہ تعالی اور تیسرے حضرت عمار رضی اللہ تعالی یہ تین وہ لوگ ہے کہ جنت شوخ رکھتی ہے کہ یہ میرے اندر تاقل ہو ایک حضرت علیہ نے فرمایا ان علی یم من ورد من علی کی ورد علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہو اور علی ہر بار محبور ہے حضرت حسنیل کری ان کے والد طرف حضرت علی مصرر حضرت اور ان کی والدہ نہیں بلکہ سیدہ خاطبت الزہر رضی اللہ تعالی آلہ آپ کے معنی کنمہ کمالات مغمبر قینات صلی اللہ علی وسلم کے کمالات کا بالکل پر تو اس لیے صدیق قینات ان کے عائشہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہے مات بی مشید رسول اللہ صلی اللہ علی رسول کہ حض قاتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیط ربطار بلکل پیغمبر قینات صلی اللہ علی وسلم کی حیط ربطار کے مشابہ بلکل پیغمبر بلکل صلی اللہ علی وسلم سے ایک محبوب کہ آئی یہ محبوب نہیں کہ آپ کس سے سب سے محبوب محبوب لگتے ہیں پرنا آپ سے سب سے محبوب ہے آس قرآن علی وسلم نے فرمایا فاطمہ میں سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ رضی تعالی عنہ سے کرتا حضرت صحابہ اکرام نے آس اللہ علی وسلم کے پاس تیغام نکاح دیتا لیکن صلی اللہ علی وسلم ان کے تیغام نکاح پر خاموز لے تو صحابہ اکرام کی مشہور کی مطابق سجن علی مرطزہ رضی تعالی عنہ نے تیغام نکاح دیتا جب حضرت علی رضی تعالی عنہ تیغام نکاح صحابہ اکرام کی ہاتھ گاری کر خاموز رہنا اور صلی اللہ علی مدعا رضی اللہ تعالی کی ہاتھ گاری پر 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 مطابق کر لینا یہ اس بات بتاتا ہے کہ میں جو میں شادی کرتا ہوں یا اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا ہوں تو اپنی برزی نہیں بلکہ اللہ کی کہ میں نے جب بھی کسی اور سے نکاح دیا ہے یا اپنی بیٹیوں کا نکاح نے کسی کے دیا ہے تو یہ سب قسم میں اللہ کے حکم سے کیا ہے جو سیجر جبریل علی علی السلام رب کی در سے یہ وحی لے کر آئے حضرت حضرت رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ اللہ کی عمر میں سب ایک سال پڑھ ہیں برے سال حضرت 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 رضی اللہ تیر ہجری میں اور چھوٹے حضرت حضرت رضی رضی اللہ اللہ ایک دوبار حضرت رضی اللہ اللہ نے ایک عجیب خواب دیکھا امت جن اس خواب سے باہر پاس سے ہو خواب سے بیدار ہے اگر فورا آتا ہے دو اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدت رہا جاتی ہے آگر ایسا کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خوضہ خواب دیکھا ہے آسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح یہ کیا خواب ہے حضر اللہ مزر ایسا کرنے لگی بڑا ہی خوضہ خواب ہے آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ خواب دیکھا ہے حضر اللہ مزر مزید ارسنبیلی قاننا کن عادم ننجس عدی کا کنی عد ووزی عد تھی کہ میں نے خواب پر دیکھا ہے کہ آپ کے حضر مبارک کا ایک تکرہ کار کر میری گوڑ پر لکھ دیا گیا آسل اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ خواب سنا فورا مسترائے افرمایا جو ہے افرمایا جو ہے افرمایا جو ہے افرمایا جو ہے مبارک ہو کیوں مبارک ہو تعلیم فاظمت و انشاء اللہ الرحمن یقود افری ہی طریقہ کہ ان قریب اللہ رب العزت میری بیوی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹے کی خسنبری عطاق فرمائیں گے اور اس بیٹے کی پرمنش آپ کی دور میں ہوگی ہے خواب کتابی ہے بلکہ اسی طرح ہوا حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیدائی سوڑنی ہے ایوٹ کی پرمنش حضرت رضی اللہ تعالیٰ نبی گھوٹ گئے دور پرس افرما کی ملانے بات آلے کر خود آمد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے کانر میں آفاد دی ہے وہ یا کہ آپ کے کانر میں جو سب سے پہلی آباد دی وہ آمد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گئے اور آواز بھی کیا گئی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آس اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بھنگی بھٹی لی ان کے موں میں خجوم چھبا کر ان کا لعاہ ان کے مر میں ڈالی یعنی دنیا میں آرے کے بعد خلصے پہلے ان کے خوراک نہ دنی جو ان کے موں میں ڈالی گئی وہ کیا بھی لعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے ساتھ میں جن آس اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے بار اتروا کر ان کے وزد کے برابر چاندی خیرات دی اور انہوں نے اتیقہ اور خطہ اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کرویا دو جہاں نے آزاد اور فسائل کے لحاظ سے گفتار اور افتار کے لحاظ سے آقا اور جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حد پر کے بھی مشابہت رکھتے ہیں خود سیدنا علی ملتظار رضی اللہ تعالی عنہ پر رہتے ہیں کہہ دیکھتا رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر نا فت سینے تک یہ آزاد اللہ علیہ وسلم کے مشابہ لگتے ہیں وَالْحُسْبَحُنَ رضی اللہ علیہ وسلم مَا قَانَ حَسْفَرَ مِزْعَلِقَ اور سینے پر لے کر نیچے در حضر صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کی مشابہ لگتے ہیں یعنی سر سے لے کر سینے تک حضر حسن آقا کی مشابہ ہیں و سینے تک نیچے در فارائصہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشابہ تھے کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے سیدنا علی ملتظار بھی ہمراہ تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضر عزیل محمد آرہ انہوں کو دیتے ہیں کہ وہ بچوں کو نہ کھیڑ رہے ہیں فہابا لہم آنا آدھے کی آپ نے حضر عزیل کو اپنے کندے پر اٹھا لیا اور کرمایا بیاوی بن جبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لئی کشمیہ بن آدھن نبی علیہ کہ میرے با 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 کچھ پر قربان ہو کہ جو شمدر شباہت نے اپنے ناما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا ہے نہ کہ اپنے بات حضر عزیل محمد رسول اللہ علیہ وسلم فعالی کی انہوں نے حضر عزیل محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایوہ اہلی بیٹی کا احد ہوئی نہیں تھا کہ تمام اہل بیٹ میں آپ کو سکھ سے زیادہ محمد مول ہے تو آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہسن والحسین اہل بیٹ میں مجھے سکھ سے زیادہ محمد حسنیت کری میں تھے حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک منطبہ یہ دولہ بھائی کے ہم نے کہنا اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے آسل اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہتے ہیں اللہم اینی احبوہما فاہکوہما اے اللہ میں حسن سے اور حسین سے محبت رکھتا ہوں اے اللہ تُو بھی ان دولوں کو اپنا محبوب بنا لے وَآہِمَّمَنْ يُحِبُّهُمَا اور اللہ اس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا لے جو ان دولوں کو اپنا محبوب بنا لے جو ان سے محمد کرے اے اللہ اسے بھی جو اپنا محبوب بنا لے آسل اللہ علیہ وسلم کی آدم مبارکہ دی کہ اکثر حضر فادمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آپ جاہے کرتے دیں اور پھر باتے اے اللہ علیہ وسلم میرے دولوں بیٹوں کو اگر میرے پاس دے گا فَيَشُمُّهَ وَعْزُمُّهَا إِلَيْهَمَنْ آپ دیکھتا ہم کو پیار اور محبت سے سنگھے رہتے اور پھر سینے مبارک سے چمتا کرتے اے اللہ علیہ وسلم کی آدم مبارکہ دی بعض نبائیات جاتا ہے کہ آسل اللہ علیہ وسلم نے دفع جماعت کروا رہے تھے آسل اللہ علیہ وسلم نے سجدے کوئی ہوئے صحابہ اکرام درہ حیران کہ آپیں اتنا لمبا سجدہ کے بعض اصابہ دیکھا کہ شاید آسل اللہ علیہ وسلم نے تقبیر کہنی ہو لیکن ہے سکتا ہے ہمیں آوازہ سنگھائی ہو لیکن لیتے گیا ہے کہ امراض حسن کریم میں سے آسل اللہ علیہ وسلم کے سے اوپر چرا ہوا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جب آسل اللہ علیہ وسلم نے نواز مکمل کی ساڑھا اکرام ارس کیا ہے آسل اللہ علیہ وسلم آپ نے آج اتنا لمبا سجدہ کیا ہے اتنا لمبا سجدہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا آسل اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ ان دولوں میں سے ایک نیر نہ تھی نہ میرے برزہی نازل ہو رہی تھی اور نہ ایک نیر آفالہ ایک ہوا تھا بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو جائے تھا تو مجھے گوارہ نہ ہوا کہ اس کی خوشی پوری کیے وغیر میں اپنا سر سہیدے سے اٹھا لیا جب تو مجھے خوشی پوری نہ ہوئی مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کہ میں اپنا سر سہیدے سے اٹھا لیا حضرت بیلہ علیہ وسلم بہت آدم بھماتے ہیں کہ پیغمبری مناس اللہ علیہ وسلم نے ایک لوگ کے میں اشارت نمائیا ان الحسن وال حسین ہمارے ہاں نہ ہی میرا دنیا یہ دنیا میں میرے گوارہ رہو ہے یعنی یہ گوارہ جنت کی ایسے دوکر ہے کہ اللہ رب العزتین یہ دنیا کے اندر اطاع کی ہے یہ اللہ رب العزتین دنیا کے اطاع کی ہے جنت کی ایسے دوکر ہے سویتا ہی نہیں حضرت بلہ کے بات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ایک لوگہ محمد قینات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ایک شخص نے یہ حسین منظر دے کر کہا میں عمر امر کب رکیم تھا یا علاق کہ اے بچے تو دیکھتا صحیح تو یہ کتنی اندہ سواری ملی ہے تو کس بندے کے اندہ سوار ہے کس بندے کے اندہ سوار ہے کتنی اندہ سواری تجھے ملی ہے تیغم بلے قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے اس جملے تو مسکرہ کر پرمانے لگے والے امر راکیم کہ سوار اتر حسین ہے تو کم سے کم یہ کو دیکھنا ہے کہ سوار ہے بہت کتنا حسین ہے وہ کتنا عظیم ہے وہ کتنا برندہ والا ہے اس کو دیکھنا اگر سوار ہی عظیم ہے تو سوار بھی کوئی عام حسنی نہیں بلکہ بہت بڑی ایک وجہ میں عظیم علیہ وسلم نے فرمایا نمبر میں جتبہ خوف نے خطبہ انشاء فرما نہیں تھے ہائے مبارکہ یہ تھی کہ سیجنہ عظیم علیہ وسلم وہ عظیم علیہ وسلم کے ساتھ جلوات لہتے ہیں اور عظیم علیہ وسلم کبھی لوگوں کے متوجہ ہوتے اور کبھی ہر جہتاں عظیم علیہ وسلم کے متوجہ ہوتے ہیں عظیم علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ بَنِي هَذَا سَيِّدًا لَعَلَّ اللَّهُ عَنْ يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَكِ عَبَيْنِ عظیم علیہ وسلم اِنَّا مِسْلِمِينَ یہ جو بیٹا میرے سار بیٹا ہے لنمبرد حضی حسن عزی اللہ تعالی اِنَّ بَنِي هَذَا سَيِّدًا یہ میرے بیٹا یہ سربار بیٹا ہے لَعَلَّ اللَّهُ عَنْ يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَكِ عَبَيْنِ کیونکہ امید ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کی بنا دو عظیم مسلمانوں کی جماعت کے دمیان صلاح کروائے ہیں حضی حسن عزی اللہ تعالی کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے دمیان صلاح کروائے ہیں پھر دمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیس پوری میں پوری ہے حضی حسن عزی اللہ تعالی نے اپنے چھوڑے میں حضی حسن عزی اللہ تعالی نے ہم سے بشرہ کیا اور سب اتہاری شجرے میں سیجنہ معاویہ رضی اللہ تعالی نے ہم کے ہاتھ پر بیٹ کی اور صلاح کر کے زمان پاپ ان کے ہاتھ پر دے اور مسلمانوں کے دو عظیم زمانوں کے دمیان صلاح کروائے ہیں اس لئے عزی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضی حسن اور حضی حسن یہ موزان آنے جلد کے سردار ہوئے ہیں اس نے یہ مطلب نہیں کہ یہ دولہ حضرات تمام اہل حضرات کے سردار ہوگئے نہ یہ مطلب ہے کہ یہ دولہ حضرات جوانی کی حالت میں دنیا سے پونچھ کریں گے بلکہ مطلب یہ ہے تو جو مطلبی جو صالحید جو دائری موزانی کی حالت میں دنیا سے پونچھ کریں گے جنگل میں یہ ان کی سیادت اور ان کی قیادت کا شد ان دولوں صحابیوں کو آسکھ ہوگا ہمیں آپ حسنین کریمیں ان دو طوالوں کی سیادت اور قیادت کریں تمام تو تمام زیادہ اقرام اس سے محبت کیا کرتے تھے صلی اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے یادت فرمایت کرتے تھے کہ اے علی حضرات حسنین کریمیں یہ آپ کے مسابہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یادت حسنین کریمیں کی باری آتی ہے صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ حلے آپ کے شایانے شان نہیں ہیں اہلِ یمن کو خور خم لکھتے ہیں وہاں کے بورنوں کو خم لکھتے ہیں کہ میرے پاس دو یا بچہ کریم حلے پکڑے دے دو میں نے یہ حضرات حسنین کریمین کو دے جو یہ شایانے شان صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے مالی کریمت میں حصہ مقرر فرمایا تو اہلِ بدر کا حصہ زیادہ مقرر فرمایا کیونکہ ان کا مقادرہ کوئی نہیں کر سکتا کہ جو اہلِ بدر سے پہلے ایمان لے کر ہے اور جو بعد میں ایمان لے کر ہے ہے تو سارے ایمان والے لیکن ان کا مقام اور مرتبہ باڑھ میں ایمان لانے والے سے یہ ہی جانا ہے اس لئے سیجنہ فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا مالی حصہ زیادہ رکھا جب حضرات حسنین کریمین کی باری آتی ہے سیجنہ فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ بھی اہلِ بدر کی حصہ کے مطابق آتے ہیں حالانکہ جس طرح اہلِ بدر نے بدر کی جنگ میں شمولیت احتیار کی اس لئے حضرات حسنین کریمین اس دنیا میں بھی نہ تھے لیکن ان سے محبت کا یہ دکانہ تھا کہ آپ نے ان کا حضر بھی اتنا ہی رکھا جتنا اہلِ بدر کی لوگ ہیں تمام درام لوگ اسے محبت کیا کرتے تھے حیدہ اللہ تعالیٰ نے باقی اللہ تعالیٰ خاندارِ نمولنہ نے حیدہ کے باعظیر کہ اسے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب بھی حضرات حسنین کریمین سواری پر سوار ہوتے تو پوراں وہاں پر اُڑکی رسی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر خود پیٹل چلا کر دی ان کی ہندن کو اپنے لئے باعثیں نیمت سمجھا کرتے پھر وہاں بھی یاد آئے کہ سہیدہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ مہدانِ قربلہ میں جاتے ہیں وہاں برظالموں نے بردبختوں نے سہیدہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ حق و ظلمت صحیح کر دی سہیدہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ کوپا کے میدان میں قربلہ جو مقامر کیوں گا جائے ہیں وہاں کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس خدوم آئے بارہ ہزار حدود ان کے پاس لکھوے گئے تھے اور ان کے خدوم کا مقصد کیا تھا ان میں لکھا گیا تھا کہ سہیدہ اللہ تعالیٰ ہم نے آج کے کسی کے آج کے بیعت نہیں نہیں لے آج ہی ہیں ہم آج کے آج کے بیعت کرنا چاہتے ہیں بارہ ہزار حدود آئے سہیدہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ نے جانے سے قبل اپنے بھائی مسلمین حقیر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے اجلا کہ آپ وہاں پر چاہیے اور جا کر سارے محور کا نادر لگائیے کہ اثر وجہ دے حضر مسلمین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں اہلِ پرپا نے ان کا پرتبا استقبال کیا ایک لاکھ سے کبھی بارہ بایات میں آتا ہے کہ اسی ہزار لوگوں نے ایک بھی جنہیں مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پر بیعت دی کہ ہم آج کی بیعت کرتے ہیں اور پر اچھی طرح سے استقبال کیا تھا ایک لاکھ سے کبھی من کے ساتھ ہے سیجنہ مسلمین رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہی ان سوام حالات پر لکھا فورد حد لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ آج کیے اہلِ پرپا ہمارا ساتھ دینے کے لئے تحیار ہو سکتے ہیں وہ حوالے سے وفاداری کریں گے لہذا آپ آج کیے سیجنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندار کے حرد جانگے لکھتے ہیں سیجنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ تو کوئی حقوبت نہیں کرنے چاہیے حقوبت کی طلب کی نہیں گئے تھے نہ ہی کسی جنگ نہیں گئے تھے کیونکہ اگر جنگ چلیے جاتے تو انہیں بچوں کو بھی بھی ان کو باندرے کے ساتھ لے کرنا جاتے ہیں بلکہ ان کو گھڑایا گیا تھا وہ خود نہیں گئے تھے بلکہ ان کو گھڑایا جائے تھے بارہ ہزار خودوں کو ان کو مجھڑیا گئے تھے سیجنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ جانگے لگے حضرت اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو رہکا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ نہ سریعے لیانے حقوبت کبھی بھی آپ سے وقان ہی کریں گے یہ بہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد حضرت ععصر سے بلے رفائی کی ہے یہ بہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد حضرت علیٰ میں رفائی کی ہے لہذا آپ وہاں پر zائیں نہیں نہ دیں یہاں سے بلے رفائی کریں حضرت عسیل عزمہ تعالیٰ نے برمائے یہ بارہ آزار مقón مدرے پاس آئے ہیں انہوں نے خب مجھے ملایا ہے لہذا ہمیں جانے کے ادازہ کر چکا ہے اب میں نہیں رکھوں گا حضرت اللہ تعالیٰ نے بات دے اللہ تعالیٰ نے فرما جائے بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کی روائز ہے حضرت اللہ نے بات دے انہوں سے فرمایا کہ یاگر آپ نے جانے کی ادازہ تر ہی دیا ہے تو آئیے ایک بات مجھے سننے سے لگا لیے میں اپنے شہیر کو اٹھار دیکھوں ساہت بات میں انہوں نے کہا ہے اپنے شہیر کو اپنے گلے سے لگانا چکتا حضرت اللہ تعالیٰ نے بات دیا اللہ تعالیٰ نے روکا حضرت اللہ تعالیٰ نے صحیح خدریل عظیم اللہ تعالیٰ نے روکا یاگر نہ سہیے یاگر وہ آپ سے وفاہر ہی کریں گے پھر وہی ہوا یعیر قلب پر اچھرا کہ اہل و سننے میری حقوق کو مرانے کے لئے سنہ کو بھلا لیا ہے تو اس نے نوبار من مشیل کے بہتر داست ہوگا اللہ تعالیٰ نے کی عبید اللہ بن زیاد کو بھلا لیا ہے وہ ایک مجموعہ قلعہ کا انسان تھا اور براہ اچھراہ قلعہ کا سکتا وہ جب آیا اہل و سننہ کا مبائل ہوا کہ اب عبید اللہ بن زیاد جو عمر ہے تو لوگ حیران ہوئے پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں جو ایک لاحبے قریب لوگوں نے مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہار پر بیعت نہیں تھی شاہب کی جب نماز ہونے محمد عقیر رضی اللہ تعالیٰ نے عداد ہمائی تو پیچھے سے تین آسل باقی رہے گئے شان کی نماز دار کرنے کہ اب سلام دے رہے مسیح سے باہر آئے تو دو بھی اس آسلہ سے حالی بن عرلہ یہ ان کا ساتھ دینے کیلئی تیار دینے کی ان کو بھی شریف کر دیا محمد عقیر رضی اللہ تعالیٰ نے دو دنہ کی زیادہ شریف کر دیا لیکن محمد عقیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اشارت سے قبل ایک پیغان سے جنہا حسین کی روانہ کر دیا وہ پیغان کیا تھا کہ حضرت محمد عقیر رضی اللہ تعالیٰ آپ باقن چلے گئیے یہ اہلِ طرفہ یہ کبھی بھی وفان ہی کریں یہ بے وفان کون ہے میری شہارت کا پکی ہے میری نشہارت کھونے والی ہے یہ کبھی بھی آپ سے وفان ہی کریں گے لہذا آپ بھی باقن چلی گئے حضرت محمد عقیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قابلے والے سے مشورہ کیا تو مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے بھی ساتھ دے انہوں نے کہا کہ اے چچا ہم واقع نہیں جائیں گے جب سلیرہ عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ بیعت نظمان کے موقع وہ کرنا گئے تھے تو انہوں نے حضرت محمد عقیر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت آئی کسی جنہ عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت محمد عقیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخ کے ریچے بیعت دی خوابہ اکرام سے کہ ہم کسی جنہ عقیر رضی اللہ تعالیٰ تو لہٰذا اب آپ میں مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ میں کو بھیجا تھا اب آپ ان کے قول کو بدلا نہیں دیں گے لہٰذا اگر آج جانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ہم نہیں دیں گے سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بیٹوں میں بھی نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ ہی آبی جاؤں گا جہاں پر تم میرے دیکھو تو میں تم سر سے آگے آئے میں ان کے قدم کا بدلہ لوں گا سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں تین شرائط رضی اللہ تعالیٰ کے خامل پہلی شکل یہ رکھی کہ یا تو ہمیں بابت جائیں تو ہم مدینہ بنوہ آس اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جائیں گے لیکن اس نے انکار مردی ہے کہ یہ شکل ہم آپ کی نہیں مانے دوسری شکل تھی کہ یا تو مجھے کسی مجاہد جیاز جلائے جیاز کے لئے روانہ کر دو میں سرہدہ افلام کی حفاظت کے لئے لیتا لیتا صحیح ہو جائیں گا تاکہ میرے خون سے طرحارے ہاتھ رنگی نہ ہو میں افلامی طرح کی حفاظت کرتے ہوں کہ کسی جان دینے کے لئے کے یاد اس نے انکار کر دیا سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ دوسری شکل تھی کہ مجھے یزید کے پاس آتا جانے دو میں اس کے بات ہوں گا اور اس سے بات اشار کروں گا اور معاملات تیکھ آ جائیں گے لیکن انہوں نے انکار کر دیا اہل کے سرے کیونکہ وہ اس بات میں محبوبی واقع تھے کہ اگر سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس چڑے جاتے اور ان کے پاس ہمارے ہی بارہ ہزار حسین رضی اللہ تعالیٰ جن میں ہمارے نام لکھے ہو رہے ہیں تو اس عزید اس بات میں محبوبی واقع ہو رہا تھا کہ سیدہ حسین سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ دست محرم الخرام سب اکاٹ ہجری پہ ان کو شہید کر دیا جاتا سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی شہادت کے قبل اپنے گھر والوں مجھے نفیر کی کہ ایک میرے گھر والوں شہادت کا وقی ہے لیکن تم نے میری شہادت کی اپنی مادت نہیں کرنا کیوں؟ سبیر جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے نانا جناد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میرے اپنے معنی جناد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ بردہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنا سیدہ کامتا ہے اپنے سیدہ مباردہ ہے اپنے گردانوں کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی طرح موحہ کو دہتا ہے جو بردہ یہ کام کیا کرتا ہے وہ بردہ ہم میں سے نہیں ہے لہذا ہماری شہادت کے واضح میں ماتت نہیں کرنا تمہیں لوحہ نہیں کرنا کیوں؟ سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے جب سیدہ حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے تو پھر پیٹنا کہتا ہے سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ شہدادہ رسول ہے تو پھر پوستنا کہتا ہے سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ عزبت شہدہ ہے تو پھر پوستنا کہتا ہے شہادت حسین کے استقامت کی میراج ہے جب احتکامت کی میراز ہے لیکن پیٹنا اور پیسنا کہتا ہے سہادتِ حسین میں رب کی غضاؤں کی عظمت ہے سہادتِ حسین میں پیٹنے کا پر زوار نہیں بنتا مظلویت کی پر اتحادی نہیں بنتی بلکہ یہ اختہار اور فہر کا وہ عظیم واقعہ ہے کہ اس کو سینہ تان پر سنائے بات سکتا ہے کہ تھا عمل تیرا جو اللہ علاقہ کی حیر برگوآج تھا عمل تیرا جو اللہ علاقہ کی حیر برگوآج بلکہ یہ رب تری نشان صحیح دے میں ہے سہیلہ حسین رضی اللہ تعالی اللہ نے راضی کرنے کے لئے گئے تھے حکومت میں نہیں گئے تھے بلکہ لوگوں سے برانے پر گئے تھے سہیلہ حسین رضی اللہ تعالی کو شریف کیا لیا رب تینات کو یہ تحسنہ پورا ہوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَانُ سَدَقُ مَا آَحَدِ اللَّهَ عَرِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَحْبَهِ وَبِنْهَ الْمَا يَنْتَذِرْ کہ ہمیں شہادت مل جائے کیونکہ جو انہا شہیل ہوں گا ہے اللہ انہی راہ میں شہیل ہوں گا ہے ایسے بردے کہ جیسے کو اللہ حضی شاہ کیا عمل کر دیا کرتے ہیں انہی تصمیوں کو اللہ حضی شاہ کیا عمل کر دیا کرتے ہیں اور کہنے لکھنے ہر انہی قائنات اولا کہ قول انہیں یُقَلُتِ سَبِيلِ اللَّهِ عَوْمَا بَلْ اَعْيَا هُمْعِنِ دَرَا دَحْبِهِ کہ جو بتنا میں اللہ کی راہ شہیل ہے تو انہیں اسے ملتا ہی کہنا بلکہ وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعر نہیں ہے کہاں پر زندہ ہے رب اللہ انہی راہ سے فرمایا بَلْ اَعْيَا الْاِنْدَ وَعْدِهِ فِي الْجَنَّةِ وہ زندہ ہے رب کے ہاں کہاں پر فِي الْجَنَّةِ جنت میں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اللہ کی نمتوں سے وہ پائدہ آ رہے ہیں رب کی درسل منوے باڑے انعامات میں نازا ہے نازا ہے اور تم رے رہے ہو تم پید رہے ہو ایک رنجو خود سے سعادتے ہمیں سبحر کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے نقشِ طلق پر چلنا چاہیے کہ ہمیں مخرونی فرما بردائی تے بغاوط کا اعلان کرنا ہے اور والی کی فرما بردائی یہی ہے کہ ہمیں عورت کی تابعوط44 یہی ہے مقین شہادے بزے ندھر اللہ تعالی مخرونی فرما بردائی سے بغاوت کا اعلان کر کے ایک اللہ کے فرما بردار جو اللہ تعلم ہے اس کے سامنے سے بساجر ہو اور کسی کی بھی تابع داری بھی کرتے ہیں دس محرم الحرام ان کو سن اتاہ ہجرے میں شہید کر دیا جاتا ہے اور یہ محرم الحرام کو نہیں کرتے ہیں یہ براہی عظیم شان نہیں گیا تاریخی لحاظ سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت آئیانیس مہینے کے اندر ہوئے اور ایک اور واقع کہ یہ جو دس محرم الحرام قدر ہے اس محیلے کے اندر جو روزہ اس دن کے روزہ رکھا جاتا ہے اس روزہ کا بھی بہت دیانا سواب ہے آج اللہ علیہ وسلم جب مطلب کرنا زیدیت فرما کر مدینہ بنمرا جے تو آج اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہلوں کی روزہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں آج اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا کہ تم دس محرم کا روزہ دی رکھتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ یہ دس محرم کے لئے اللہ روزہ نے فراؤں سے ہمیں ایجاد دی اہل مصا کو اللہ روزہ نے بنی اسوائی کو اللہ روزہ نے فراؤں سے ایجاد دی دی اسی لئے بھی خوشی کے قادر ہم روزہ ہوتے ہیں تو آج اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مصا علیہ السلام کے زیادہ لائف قدر سے کیونکہ وہ بھی نبی ہو میں ہی رہی ہوں وہ میرے بھائی ہیں لہذا ان کی خوشی میں ہم بھی خوش ہو رہے ہیں انشاءالہ اہل سال ہم بھی از محرم الحرام پر روزہ رکھیں اور آج اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس محرم حرام پر روزہ رکھنے سے اللہ رزق انسان کی ایک ساعاتے کی دنہوں کو معاف کرما دے لیکن آج اللہ علیہ وسلم نے سابق کرمایا کہ صرف اے صرف دس محرم کا روزہ نہیں لکھنا ہے بلکہ اس کے ساتھ یا تو مامی محرم چاہلیہ محرم چاہلیہ محرم چاہلیہ محرم پر روزہ ملانا ہے وجہ یہ ہے بیانوی کا روزہ ملا کر ان سے مشابہ سے اپنے آپ کو قطعہ تعالی کی کرنی ہے یا مابی کا روزہ ملاو یا بیانوی کا روزہ ملاو تاکہ اہلِ بہت سے تمہارے مشابہ ملاو تو اس ایک روزے بھی بہت اللہ رب العزت انسان کے ایک حال کی گناہوں کا معاف فرما دیتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے